جن بہنوں کے اچھے رشتے نہیں آ رہے ان کے لیے خاص وظیفہ لڑکیوں کے اچھے رشتے کے لیے بعض مرتبہ لڑکیاں اچھے رشتوں کی تلاش میں اپنی شادی کی عمر سے آگے بڑھ جاتی ہیں اور پھر رشتے نہیں آتے یا آتے ہیں تو اس قدر خراب ہوتے ہیں کہ اس ماحول میں لڑکی کا زندگی گزارنا جہنم سے کم نہیں ہوتا ایسی صورت میں والدین کی پریشانی ان کو قبل از وقت بوڑا اور بیمار بنا دیتی ہے لڑکیوں کی جلد شادی اور اچھے رشتوں کے لیے یہ عمل مجرب ہے پابندی شرط ہے اگر اس عمل کی پابندی کی جائے تو انشاءاللہ تعالی لڑکی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا عمل یہ ہے آپ نے وضو کر کے نماز زہر کے بعد کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے صورت رحمان تین دفعہ پڑھنا ہے تین دفعہ پڑھے انشاءاللہ تین دن کے اندر رشتے آنا شروع ہو جائیں گے لڑکی خود یا اس کی والدہ یا بہن بھائی والد وغیرہ پر بدھ کو باوضو اول گیارہ بار درود شریف پڑھے اس کے بعد صورت یوسف پارہ نمبر بارہ مکمل تلاوت کرے آخر میں گیارہ بار درود شریف پڑھ کر شادی کی دعا کرے اسی طرح ہر پیر کو باوضو اول گیارہ بار درود شریف پڑھے اس کے بعد صورت احضاب پارہ نمبر اکیس کی تلاوت کرے آخر میں گیارہ بار درود شریف پڑھے یہ عمل مسلسل کرے ناغہ نہ کرے اور اس وقت تک کرے جب تک شادی نہ ہو جائے شادی ہو جانے کے بعد چھوڑ دے انشاءاللہ تعالی اچھی اور مناسب جگہ رشتہ ہو جائے گا صورت اخلاص کا عمل رشتے کیلئے جس لڑکی کا کوئی رشتہ نہ ہوتا ہو اور عمر بڑھتی جا رہی ہو وہ سونے سے پہلے باوضو سو بار صورت اخلاص پڑھے اور کسی سے بات کیے بغیر سو جائے پڑھتے وقت نیت بھی رشتے کی رکھے اور پڑھ کر دعا بھی اس مقصد کے لئے مانگے نوے دن تک یہ عمل جاری رکھے ناغے کے دن شمار کر کے پورے کر لیں انشاءاللہ عمل پورا ہونے سے پہلے رشتہ آ جائے گا مگر عمل پورا کریں یا فتاحوں کا عمل رشتوں کے لئے اگر رشتے سرے سے نہ آتے ہوں یا آ کر چلے جاتے ہوں اور بعد کسی کنارہ نہ لگتی ہو تو لڑکی روزانہ گیارہ سو بار یا فتاحوں عشاء کے بعد اور چار سو نواسی بار فجر کے بعد پڑھا کریں انشاءاللہ بہت جلد رشتہ ہو جائے گا یا وارسوں کا عمل رشتے کیلئے یا وارسوں کا صبح شام سات سو سات بار پڑھنا بھی نہایت مؤثر عمل ہے نیت یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رشتہ جلد کہیں جوڑ دیں سورت مزمل کا عمل پانچ اتوار لگا تار یہ عمل کریں انشاءاللہ بچی کا بد نصیب کھل جائے گا آٹے کی تین سو تیرہ گولیاں بنا کر ان پر ایک ایک بار سورت مزمل پڑھ کر پھونک ماریں اور پانی کی ایک بوتل پر بھی دم کر دیں اس پانی سے ہر ہفتے ایک دو بار بچی نہا لے اور ہر ہفتہ بر یہ پانی پیتی رہے اور گولیاں ایسے بہتے پانی میں ڈال دیں جس میں مچھلیوں کا امکان ہو پانچ ہفتوں تک متواتر یہ عمل کریں رشتوں کے نہ آنے یا غیر مناسب رشتوں سے بندن قائم کرنے سے بچنے کیلئے یہ وظیفہ پڑھا جائے تو اللہ ایسے لوگوں پر اپنی مہربانی فرماتا ہے ان کے رشتوں کی بندن ختم ہو جاتی اور خود اچھے رشتے ان کے گھر کی دہلیز پر آ جاتے ہیں عمل یہ ہے یا لطیف یا حلیم یا فتاح تینوں اسماء ربی کو روزانہ پانچ سو بار پڑھنے کے بعد یا رکیب یا حفیظ تین سو بار پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ مراد پوری ہوگی اچھے اور مناسب رشتے کے لیے صدق دل سے نمازوں کے بعد اور تحجت و غروب کے وقت دعا مانگیں اور صلاة الحاجات کا احتمام کریں نیز مندر جازیل معامولات میں سے کوئی ایک یا سب اختیار کر سکتے ہیں رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر کا قصد سے ورد کریں نمبر دو نماز عشاء کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور درمیان میں گیارہ سو مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرنا بھی مجرب ہے نمبر تین نماز عشاء کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور درمیان میں اکتالیس مرتبہ درد زیر کلمات پڑھ کر دعا کیجئے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزِقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ صبح و شام ایک ایک مرتبہ صورت واقعہ اور صورت تارک روزانہ اس مقصد کیلئے پڑھنا بھی مجرب ہے